بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریڈ شیئر کر دوں گا جی ایکسٹینج ریڈ اور مفتری بینکوں کے حساب سے شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر ایڈ کے مطلب ہی بات کریں گے جو کہ آج کا دو سو تیس روپے چھاسٹھ پیسے ہو چکا ہے کل کی نسبت دیکھنے جی تقریبا تقریبا پچاس پیسے آج پھر ڈالر مہنگا ہوا ہے جو کہ روز بروز مہ گئی ہو رہا ہے اور حالانکہ آپ کو پتہ ہی ڈار بور رہا تھا ساکھ ڈار بور رہا تھا کہ میں دنوں میں دو سو سے نیچے لاؤں گا تو بارال جی اس چیز کا اثر ریال کے اوپر بھی ہوتا ہے وہ ریٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ رکھے ہوں گے اناسٹھ روپے پچیس پیسے ریٹ ہو چکا ہے ریال کا اور اگر انڈیا کے بات کرتا ہے تو اکیس روپے سکسٹی ایٹ پیسے اور یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کر دوں اگر پاکستان میں لیا کر آپ چینج کروا رہے ہیں ساٹھ پلس میں ریٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے جی کہ آنے والے دنوں میں کچھ بھائی بولتے پوچھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتی آ رہا تو آنے والے دنوں میں ریال اوپر ہی جائے گا اس سے نیچے نہیں آئے گا جی تو اگر مختلی بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا دوں میں سٹی سی پی کی بات کریں گے سب سے پہلے تو ان کریٹ آج کا اٹھانون روپے چھاسٹھ پیسے اور سترہ ریال ان کی فیس ہوتی ہے تحبیر راجی بینک یعنی راجی بینک کی بات کریں گے تو اٹھانون روپے پچاس پیسے آج کریٹ اور دس سترہ اینڈ پچیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو آپ کو اٹھانون روپے نائنٹی تھری یعنی ترانوے پیسے اور تیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے ستر پیسے ریٹ مل جائے گا اور تیس ریال ان کی فیس ہے انٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے پنتالیس پیسے ریٹ مل جائے گا اور پندرہ ریال انڈ سترہ ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر بینکل جزیرہ فوری بینک کی بات کریں تو اٹھاون روپے تیس پیسے ریٹ ہے اور دس انڈ سترہ ریال ان کی بھی فیس ہے اگر آپ انجاز بنک سے پیسے بجھنا چاہتے ہیں تو انکریڈ crít کا 58 روپے 69 پیسے اور ان کی بھی 10-17 nd 25 ریال فیز ہوتی ہے اور اگر آپ کوئیڈ پیسے پیسے بجھنا چاہتے ہیں تو کوئیڈ کاریڈ ہے جی 58 روپے 63 پیسے ہائی ریٹ جا رہا ہے ان کا بھی اور ان کی بھی 10-17 ریال فیز ہوتی ہے تو آنے والے کچھ دنوں میں مزید ریال nd ڈالور اوپر ہی جائیں گے جو کہ مزودہ حال یا صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو برحال اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو کچھ دن رکھ لیں فائدہ ہوگا آپ کو